اسلام علیکم ویڈ ویڈیو بنا کے سمجھا دیا جائے اپنے پیکس نہیں آرہے آپ کے باہر نہیں آرہے ویڈیو بل نہیں ہو رہے اور کیا کرنا چاہیے جسی وجہ سے آپ بہت آسانی سے اپنے پیکس کو ویڈیو بل کر سکیں گے تو جس سب سے پہلی غلطی ہم کرتے ہیں جب بھی ہم اپنا سکس پیکس کا ایک ٹارگٹ لے کے چلتے ہیں ہم جم جاتے ہیں اور ہم ٹرینر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہیں گے ہمیں یا ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے سب سے پہلا سٹیپ لینا وہ یہ کہ ہم نے کم کیلوریز کنزیوم کرنی ہے زیادہ کیلوریز برن کرنی ہے اس بات سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ کیلوریز کا سورس کیا ہے وہ کس فوڈ سے ہم کیلوریز لے لیں بس اب کم کیلوریز لیں اور زیادہ برن کریں دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے سکس پیکس ہیں مسلس تو سب کے ہیں اللہ تعالی نے بنائے ہیں سب کے بنے میں لیکن نظر کیوں نہیں آتے کیونکہ ان مسلس کے آگے ایک فیٹ کی لیر ہے جو ان کو ویزیبل نہیں ہونے دیتی اب صرف مخصوص کیلوریز لے کے اور مخصوص کیلوریز برن کرنے سے ہمیں ریزرٹس کیوں نہیں ملتے اس لیے نہیں ملتے کہ سورس آف کیلوریز بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو آپ کیلوریز کنزیوم کر رہے ہیں ان کی سورس کیا ہے وہ فوڈ کیا ہے ان کے میکروز کیا ہیں کس کھانے کو کھانے سے باڈی سے فیٹ ختم ہوگا کیونکہ اگر آپ کم کیلوریز لیں گے زیادہ برن کریں گے تو آپ کا وزن کم ہوگا لیکن ویٹ لاؤس اور فیڈ لاؤس میں فرق ہے تو ویٹ لاؤس میں تو آپ کا مسل کا میس جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی وزن کم ہوتا ہے تو ٹارگٹ پہ آپ نہیں پہنچ پاتے اور آپ نے اپنے عرض کے بے تہاشا لوگ ایسے دیکھے ہوں گے میں نے بھی دیکھے ہوں گے جو سال ہا سال یہ کام کرتے ہیں اور ایپس کے لیے نہیں تو پھر آخرے میں ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سٹیرویڈز کے بغیر نہیں آسکتے ہیں آپ نے سیڈرٹ یوز کرنے ہے تو سکس پیکس ہوں گے بیسیکلی ہماری اپروش غلط ہوتی ہے ہمارا طریقہ کار غلط ہوتا ہے تو سب سے پہلی غلطی تو ہم یہ کرتے ہیں جو کیلوریز والی وہ نہیں کرنی ہم نے کیلوریز ویڈیفیسٹ میں رہنا ہے لیکن سورس آف کیلوریز بہت امپورٹن ہے وہ جو ہم کیلوریز کنزیوم کر رہے ہیں وہ ہم کیا کھانا کھا کے کنزیوم کر رہے ہیں اس میں میکروز کیا ہیں دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ سپورٹ ریڈکشن کی طرف جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کئی کلائنٹس ہم میرے کہتے ہیں ویسے ہماری باڈی تو ٹھیک ہے لیکن ہم صرف پیٹ سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم سکس پیکس جا رہے ہیں باقی تو میری باڈی پہ فیٹ ہے نہیں آپ اس غلطی کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ گوگل کی دنیا ہے آپ سرچ کرتے ہیں آپ کے سامنے دھیر پروڈکس آ جاتی ہیں آپ کے سامنے بیلٹس آ جائیں گی آپ کے سپلیمنٹس آ جائیں گے جو یہ کلائم کریں گے کہ آپ کے سکس پیکس ایپ جو ہیں وہ چار ہفتوں میں پانچ ہفتوں میں اب ہم کیا غلطی کرتے ہیں ہم ایسی پروڈکس کو خریدتے ہیں ان کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اس پر پیسے لگاتے ہیں اور ہمیں ریزلٹس نہیں ملتا کیونکہ یہ اس طرح سے کام کرتی ہی نہیں ہے وہ مارکٹنگ ٹولز ہوتے ہیں لوگوں نے اپنی چیزوں کو بیجنا ہوتا ہے وہ ٹیکٹکس ہیں ان کے انہوں نے بتانا ہے کہ جی اگر آپ یہ بیلٹ وہ سوانہ ٹائپ کی بیلٹس ہیں وہ اگر پہنیں گے تو آپ کا سکس پیکس نکلائیں گے اگر آپ یہ خاص قسم کی مشین ہے اس کے اوپر ایکسرسائز کریں گے تو سکس پیکس نکلائیں گے یہ خاص قسم کا سپلیمنٹ ہے یہ لیں گے تو یہ آپ کی جو بیلی فیٹ ہے اس کو ختم کر دے گا اور آپ کی سکن پتلی ہو جائے پرادکٹ خریدی یا وہ سپلیمنٹ یوز کر لیا یا کوئی مشین خرید لیا اس پر اپنے ایکسرسائز کر لیا یا سپلیمنٹ لے لیا اور آپ کے پیکس نکلائیں تو یہ چیز بھی کام نہیں کرتی اس لئے جب ہم اس پر پیسہ لگاتے ہیں اپنی انرجی لگاتے ہیں اور ہمیں ریزرٹس نہیں ملتے پھر ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور تیسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے سکس پیکس چاہیئے کرنچز کر رہے ہیں ٹویسٹر پہ ہیں صرف ایپس کی ورک آٹ ہو رہا ہے لیکن اس کے بابجوز ریزرٹس نہیں مل رہے کیوں نہیں مل رہے ہمیں سوچنا چاہیئے کہ یہ بندہ دو سال سے تین سال سے محنت کر رہے ہیں اس کے ایپس کیوں نہیں آ رہے ہیں ہماری اپروچ غلط ہے اگر ہم ایک ایک ہزار کرنچز کر لیں ہم ایک ایک ہزار لگ ریزرٹس کر لیں ڈیلی بیسز پہ ہم پیٹ کی ساری ایکسرسائزز کر لیں ہمارے ایپس ویزبل نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے اوپر جو فیٹ ہے وہ ایکسرسائز سے نہیں جانا وہ ڈائیٹ سے جانا ہے وہ آپ نے ڈائیٹ کو ٹھیک کرنا ہے فیٹ ختم ہوگا نیچے سے مسل ویزبل ہو جائے گا اور کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں پیٹ کی تو نیچے سے جو آپ کے ایپس ہیں اور جو آپ کے لف ہینڈلز ہیں یہ مسلس ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ مسلس ڈیویلپ ہوتے ہیں ان کا سائز بڑھتا ہے تو آپ کی ویسٹ کام ہونے کی وجہ انچز میں بڑھ جاتی ہے اس سے اور ڈی موڈیویشن ہوتی ہے بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اتنی ایکسرسائز کر رہا ہوں میں اتنی عرصے سے ایکسرسائز کر رہا ہوں میرا پیٹ کام ہونے کی وجہ بڑھ رہا ہے جبکہ بیسیکلی وہ نیچے سے مسل ڈیویلپ ہو رہا ہے اب وہ نظر کیسے آئے گا جب اوپر سے فیٹ کی لیئر ختم ہوگی جو فیٹ آپ کی باڈی پہ اکٹھا ہوا ہے وہ ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے اکٹھا نہیں ہوا وہ خوراک کے غلط استعمال سے اکٹھا ہوا ہے تو خوراک کے صحیح استعمال سے ہی وہ ختم ہوگا اس لیے یہ تیسری غلطی بھی بہت زیادہ کامن ہے اور اس کی وجہ سے بھی ریزرٹس بھی نہیں ملتے اور انجریز بہت ہوتی ہیں جس وقت آپ کرنچیز لیک ریزیز بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو بیک بون کے پابلنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور نیک کی جو بون ہے اس میں پابلنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے اپروچ اپنی ٹھیک رکھیں تین گھنٹے کی بجائے آپ آدھا گھنٹے ایکسرسائز کریں اور اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک کریں گے تو آپ کے ایبز نظر آنا شروع ہو جائیں گے انگلیش والے اردو والے نہیں تو چلیں اب میں آپ کو وہ سٹیپ سے بتاتا ہوں بہت سیمپل سٹیپ ہیں جن کے عمل کر کے آپ کو اپنے سکس پیکس کو کلیر کرنے میں کوئی پابلن نہیں ہوگی سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا آپ کی باڈی پر فیٹ ہے فیٹ کیسے آرہے ہیں کابوہائیڈیٹس کی انٹیک سے کیوں کیونکہ جب ہم کابز کھاتے ہیں تو وہ بلڈ گلوکوس میں کنورٹ ہوتے ہیں گلوکوس میں کنورٹ ہوتے ہیں ہمارے بلڈ میں گلوکوس کے لیوز کو سپائک دیتے ہیں ultimately فیٹ سلز میں کنورٹ ہوتے ہیں یہ وہی فیٹ ہے تو جب ہم اپنی ڈائیٹ میں سے کابوہائیڈیٹس کی انٹیک کو کم کریں گے تو انسولین کی رزیسٹنس کم ہوگی جب انسولین کی رزیسٹنس کم ہوگی باڈی میں تو باڈی فیٹ برننگ زون میں جائے گی اور فیٹ کو برن کرنا سٹارٹ کرے گی تو سب سے پہلے آپ اپنی ڈائیٹ میں کیا چینجز لے کے آنی ہے کہ آپ نے ہائی پروٹین لو کارپ ڈائیٹ یا ہائی فیٹ لو کارپ ڈائیٹ جیسے کیٹو ڈائیٹ بھی کہتے ہیں اس طرح کی کسی ڈائیٹ پہ آ جائیں اور وہاں سے آپ کو ریزلٹس ملنا چیز ہو جائیں کہ یہی کام ہے جو ہم اپنے کلائنٹس کے ساتھ کرتے ہیں یہی کام ہے جو میں نے اپنے ساتھ کیا تھا اور میرے سکس پیکس آئے تھے اس لیے اپنی ڈائیٹ میں سے کارپس کو کم کرنا ہے اور اس کی جگہ پہ پروٹین کو بڑھانا ہے دوسرے سٹیپ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو فاسٹ ریزلٹس نہیں مل رہے لوگ آپ ڈائیٹ سے بھی تو ڈائیٹ آپ نے وہی رکھنی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ انٹرمیٹڈ فاسٹنگ کو سٹارٹ کر دیں اب انٹرمیٹڈ فاسٹنگ میں آپ کی ایٹنگ وینڈو ایٹ آرز کی وینڈو ہوتی ہے سکسٹین آرز کی فاسٹنگ جو نورمل چلتی ہے لیکن آپ کوئی بھی وینڈو رکھیں انٹرمیٹڈ فاسٹنگ کرے ساتھ وہی ڈائیٹ رکھیں اس سے کیا ہوگا کہ انٹرمیٹڈ فاسٹنگ آپ کے انسلن کی ریزلسنس کو کم کرتی ہے باڈی کے اندر تو فیٹ کیا ہے فیٹ بسیکلی سٹورڈ اینرڈی ہے تو جب ہم فاسٹنگ پہ جائیں گے ہم باہر سے باڈی کو کوئی اینرڈی نہیں دیں گے تو باڈی کیا کرے گی جو سٹورڈ اینرڈی اس کو استعمال کرنا شروع کرے گی جس کیا سے فیٹ برننگ سٹارٹ ہو جائے گی جب فیٹ برننگ سٹارٹ ہوگی تو پھر ہمارے جسم سے چربی ختم ہونا شروع ہوگی لیکن ایک بات مائنڈ میں رکھیں سپورٹ ریڈکشن نہیں ہوگی باڈی نے ہر ہر جگہ پہ جہاں اس نے سٹور بنائے ہیں فیٹ کے وہاں سے وہ فیٹ کو نکالے گی وہ برن کرے گی اور شروع میں باقی پارٹ سے جاتا ہے فیٹ اینڈ پہ بیلی سے جاتا ہے اس لیے بہت زیادہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے اور اس چیز پہ یقین رکھنا ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں چینجز آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح ٹریک پہ ہیں آپ کی باڈی سے فیٹ جا رہا ہے اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے ہمیں اتنے سال لگے ہیں اس جسم کے اوپر چربی کو آنے کے لیے تو جب اتنے سال لگے ہیں اور ہماری جسم پہ چربی بڑی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کچھ مہینے تو دینے چاہیے ہیں اب اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں آپ نے پوسٹ لگائی تیم مہینے کی ترانسومیشن تھی سیونٹی ڈیز کی ایک میرے انڈیا کے کلائنٹ ہے ان کی سیونٹی ڈیز کی ترانسومیشن تھی تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کی باڈی پہ فیٹ پرسنٹیج کیا ہے جب آپ نے سٹارٹ لیا ہے نمبر دو آپ کے جنیٹکس کیا ہیں یہ دونوں چیزیں رول پلے کرتی ہیں آپ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے آپ نے صرف اپنی باڈی کو دیکھنا ہے اپنی باڈی کے حساب سے چلنا ہے اگر آپ کی باڈی پہ فیٹ پرسنٹیج بہت زیادہ ہے تو آبویسلی وہ تھری منس میں ریزلٹس نہیں ملیں گے وہ فتر فور منس میں فائی منس میں سکس منس میں ریزلٹس ملیں گے اور اگر آپ کے جنیٹکس بھی اتنے اچھے نہیں ہیں تو تب بھی ٹائم لگے گا جنیٹکس اچھے ہیں تو بہت جلدی ریزلٹس ملے گا ان دونوں کاموں میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ باڈی رسپونڈ کیس طرح کرے گی اور آپ کے جنیٹکس بنانے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہے اس لیے سبر کا مظاہرہ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں گے تب آپ کو ریزلٹس ملیں گے تو باٹم لائن یہ ہے کہ غلطیاں پیسہ خرچ کرنے والی فضول میں محنت کرنے والی یہ غلطیاں بلکل مت کریں اسی وجہ سے آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں اسی وجہ سے غلط کونسپٹس بنتے ہیں کہ سٹریڈائٹس ہی سب کچھ ہیں اور وہاں سے میں نے ریزلٹس کیا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سمپل ہے آپ نے اپنی ڈائٹ میں چینجز لے کے آنی ہے اور یہ سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جانے ہیں آپ کی جو آپ کے جو ٹارگٹ ہے سکس پیکسا وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ